اسلام علیکم ویلکم ٹو فری لانس ٹیوٹر آج کے جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو دس ایسی آن لائن جوب کے مارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ اگر آپ کے پاس فکری نئی بھی ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی 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 کو سکل بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ وہ والا کام کر سکتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد آپ ایزیلی مطلی 3 سے 400 ڈالر جو کما سکتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے کام ہیں جو میں خود بھی کہا رہا ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو دیکھیں اس لسٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ فری لانس رائٹنگ ہے فری لانس رائٹنگ بڑا آسان سا کام ہے اس کے لئے کسی بھی ایکسپیرینس یا ڈگری کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ کی انگلیج تھوڑی سی سٹرونگ ہو تو آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں یا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ کام ہے اس لیٹر جو کام ہے وہ آپ کو فری لانس ویب سائٹ جہاں وہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے جس طرح فائیور ہے یا اپورک ہے اس کے لئے اور ویب سائٹ ہیں جو سپیسفک صرف رائٹنگ سے لیٹر ہی جوبز دیتے ہیں تو آپ وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں فار ایزیمبر پرو بلوگر ہے اس کے بعد رائٹر ایکسیس ہے اس طرح کی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ اس لیٹر کام مل سکتا ہے اگر آپ بلکل نیو ہیں آپ کو بلکل آئیڈیا نہیں ہے کہ فری لانس رائٹنگ میں کیا کرتے ہیں تو آپ ایک آدھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ بھی اسیلیٹڈ ویڈیوز ہیں تو آپ وہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی آپ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ کلائنٹ آپ کو پروپر انسٹرکشن دیتا ہے آپ نے جس وہ انسٹرکشن پڑھ کے اس کے مطابق گوگل سے اپنی ڈیٹا سرچ کرنا ہے اور اسے آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہے سیکنڈ ہمارے پاس جو اس لسٹ میں ہے وہ ویچول اسسٹنٹ ہے ویچول اسسٹنٹ کے بارے میں لاسٹ اپیسوڈ جو ویڈیو تھی اس میں میں نے تھوڑا ساپ کو بتایا تھا اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایزا اسسٹنٹ یا ایزا سیکٹوری آپ نے کسی بندے کے لیے کسی کامپنی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ایک بندہ ہے اس کے جو ڈیلی کے روڈین کے کام ہیں آپ اس کو منٹین کریں گے اگر اسے ڈیٹا انٹری کروانیات آپ وہ کار دیں گے اس کی جو بیٹنگ کا رکارڈ آپ نہیں رکھنے تو آپ وہ رکھیں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو آپ نے ویچول اسسٹنٹ میں کرنے ہوتے ہیں تو اس سے لیٹر آپ آن لائن کورسز بھی ہیں جو گھنٹے دو گھنٹے کے ہوتے ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس سے ریلیٹر جو جوبز ہیں جو سپیسفیک صرف ویچول اسسٹنٹ سے ریلیٹر ہی جوبز ہیں وہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ہیں ویچول اسسٹنٹ جوبز ڈاٹ کام یا اس کے علاوہ ویچول اسسٹنٹ ڈاٹ کام ہیں اس کے علاوہ فائیور اپ ورک جو فریلانسنگ ویب سائٹ ہیں وہاں پہ بھی اس سے ریلیٹر کافی سارا کام ایویلیبل ہے تھرڈ نمبر پہ اس لسٹ میں ہمارے پاس ہے پروف ریڈنگ پروف ریڈنگ کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے کہ کس طرح پروف ریڈنگ کرتے ہیں اگر آپ بالکل نیو ہیں آپ کو نہیں پتا تھا وہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں تو پروف ریڈنگ میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس انگلیش کا ایک آرٹیکل یا بلاغ آپ کے پاس ہوتا ہے تو کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ اس میں انگلیش کی جو مسٹیک ہیں گرامر ہیں یا سپیلنگ کی مسٹیک ہیں وہ آپ اسے ٹھیک کر دیں تو اس چیز کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کافی سارا کام ہے آپ فری لانسنگ ویب سائٹ جو فائیور آپ اور اس طرح کی ویب سائٹ ہیں تو آپ وہاں پہ ویزٹ کریں تو اس سے ریلیٹڈ کافی سارا کام آپ کو مل جائے گا فورت نمبر پہ ہمارے پاس اس لسٹ میں ہے انگلیش ٹیچر انگلیش ٹیچر کا جو کام ہے یہ بہت آسان کام ہے لیکن اس کے لئے آپ کی انگلیش جو ہے بہت اچھی ہونے چاہیے اگر آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے تو آپ اس سے بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے کنٹیز ہیں جہاں پہ انگلیش بولنا بہت مشکل ہے اور انہیں ایسے ٹیوٹر کی زود پڑتی ہے جو کہ انہیں انگلیش سکھا سکے ان میں سب سے جو ٹاپ ہے وہ چائنہ ہے چائنہ میں بہت کم لوگوں کی انگلیش آتی ہے لیکن وہاں لوگوں کو کافی شوق ہے انگلیش سیکھنے کا تو وہ کافی اچھا ہائی پی کرتے ہیں تو اس سے لیٹڈ خاص جو ویب سائٹ ہیں جن پہ انگلیش ٹیچنگ کی جابز ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو ویب سائٹ ہے وہ پری پلی ہے اس کے بعد سکم ٹاک ہے لنک ان جابز ہیں اس کے بعد سیمپلی ہائیڈ یہ چار پانچ ویب سائٹ ہیں جہاں پہ اس سے لیٹڈ کام ہے اور بھی کافی ویب سائٹ ہیں تو آپ وہ ویزٹ کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں پانچ وی نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے اس لسٹ میں وہ ہے ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ ٹرانسکریپشن کیا ہوتی ہے سیمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو ہوتی ہے انگلیش میں یا آرڈیو ہوتی ہے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے آپ نے وائلڈ میں لکھتے جانے ہیں مطبع جو بھی وہ بندہ بول رہا ہوگا آرڈیو میں یا ویڈیو میں اسے آپ نے لکھ دینے آپ ٹھیک ہے اور لکھیں وہ کلائنٹ کو دے دینے ہیں جس یہ سیمپل سا کام ہے تو اس کے لئے آپ کو کسی ایکسپیرنش ہر ڈگری وغیرہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کی جو جابز ہیں صرف ٹرانسکریپشن لیٹر جو جابز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں گو ٹرانسکریپٹ ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں یا ٹرانسکرائب می یہ ویب سائٹ ہے آپ بھی وہاں پہ وزٹ کریں تو وہاں پہ بھی اسے ریلیٹڈ کافی ساری جابز ہیں سکس نمبر پہ ہمارے پاس جو یہاں پہ وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ سب سے آسان کام ہے آپ میں سے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو فیس بوک یا ٹویٹر یا اس طرح کی جو سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے وہ سارے یوز کرتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں تو سوشل میڈیا جو مینجمنٹ ہے اس سے لیٹے بھی ویڈیوز ہیں ہماری چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور بندے کا جو فیس بوک اکاؤنٹ ہے یا اور کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اسے مینج کرنا ہے فار اگزمپل دن میں آپ ایک یا دو پوسٹ کر دیں گے اور پوسٹ پہ جو بھی لوگ کمنٹ کریں گے تو آپ نے ریپلائی کر دیں گے یہ جسٹ سیمپل یہ سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے تو اس سے لیٹے جو فائیور پہ بہت زیادہ کام ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ اس سے لیٹے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں ساتھویں نمبر پہ جو اس لسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن کورس کریٹر آن لائن کورس کریٹر یہ بہت زیادہ اس میں ارننگ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو پہلی تھوڑا اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے کورس بنانے میں جب آپ کورس بنا لیتے ہیں تو آپ بہت ساری ویب سائٹ ہیں وہاں پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگ آپ کی کورس کو خریدتے ہیں تو اس کے بدل میں آپ کو پیسے ملتے ہیں اس سے لیٹے جو ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ اپنا کورس اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ یو ڈیمی ہے ٹیچے بل ہے روزو کو ہے اس طرح کے اور کافی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ اپنا کورس اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں جتنے لوگ آپ کے کورس کو خریدیں گے آپ کو اتنے پیسے ملتے جائیں گے آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے وائس آور وائس آور بہت آسان کام ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے خاص کر جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے اس کام میں کافی ساری ڈیمانڈ ہے وائس آور میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو چاہ رہی ہے تو کوئی بھی بندہ یا کلائنٹ آپ کو یہ کہے گا کہ اس ویڈیو کے لیے آپ نے بولنا ہے مطبع آپ کو وہ سکریپٹ دے گا لکھ رہی ہوئی لائنز دے گا تو آپ نے جسٹ وہ پڑھنی ہے تو اگر آپ کا پڑھنے کا سٹائل اچھا ہے تو آپ کا اس میں کافی سکوپ ہے تو اس سے لیٹڈ جو خاص ویب سائٹ ہیں جہاں پہ صرف وائس آور کا ہی کام ملتا ہے اس میں پہلے نمبر وائس آور داٹ کام ہے اس کے بعد وائس بنی ہے اس طرح کے اور کافی ویب سائٹ آپ گوگل کر سکتے ہیں یا فائیور وغیرہ پہ بھی اس سے لیٹڈ کافی کام ایویلیبل ہے نائن نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آن لائن سپورٹ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جتنی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک آئیکن بنا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہیلپ اگر آپ وہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کسی ان کے جو نمائندہ ہوتا ہے ریپرزنٹیٹیو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ انہیں بتاتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کام آن لائن سپورٹ کا ہے تو یہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی ڈگری کی یا کسی بھی ایکسپیرینس وغیرہ کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تو اس سے لیٹر جو خاص جوبز ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں آرائز ہوم بیسٹ کال سینٹر یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو اس سے لیٹر کام مل سکتا ہے موڑ سکوارڈ آن لائن موڈریٹر یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو کام مل سکتا ہے اس کے بعد لائیو اوپس ہے یہاں پہ بھی اس سے لیٹر کام ہے اس کے بعد چیٹ شاپ آن لائن ایجنٹ چیٹ ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ کو اس سے لیٹر کام مل سکتا ہے اس کے بعد باقی جو فری لانسنگ ویب سائٹ جو فیمس ہیں فائیور اپ ورک فری لانسر تو وہاں پہ بھی اس سے لیٹر جو کام ہے وہ ایویلیبل ہے لاست نمبر پہ ہمارے پاس ہے ریسرچ ایویلیویٹر ریسرچ ایویلیویٹر کا کیا کام ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ریسرچ ہوا ڈیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے جیسے گوگل سے وہ ہی ڈیٹر سرچ کر کے آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ڈیٹر جو ہے بالکل ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے تو اس سے لیٹر جو کام ہے وہ آپ کو ویب سائٹ ہے ایپن وہاں پہ مل سکتا ہے اس کے بعد لائن بریج ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی اس سے لیٹر آپ کو کام جو ہے مل سکتا ہے فائیور اور یہاں اس طرح کی باقی جو فیمس فری لانسنگ پلیٹ فارم ہیں تو وہاں پہ بھی اس سے لیٹر جو کام ہے وہ کافی سارا ایویلیبل ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں میں نے دس ایسے سکیل بتائی ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی ڈیگری یا ایکسپریئنس تھی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں یا ہمارا جو فیس بک پیج ہے فری لانس ٹیوٹر آپ وہاں سے ہمارے سارا رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اس سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں